موسیقی السلام علیکم حکومت سندھ کے شعبے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ سب کو کیسے ثقافت نے خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ کیسے ثقافت وہ پروگرام ہے جس میں ہر جمعیرات کو شام سات سے آٹھ بجے ہم بہت اہم مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سندھ کی ثقافت جتنی رنگا رنگی سے آراستہ ہے اس کے اندر جتنا تنوہ ہے جتنی لطافت اور جتنی محبت ہے اس کے سارے رنگ آپ کو اس پروگرام میں ملتے ہیں اس پروگرام میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ہماری مہمان ہوتی ہیں اور ہر ہفتے آپ کسی ایک مہمان کو سنتے ہیں ان کی گفتگو بھی ان کی باتیں بھی ان کی کامیادی بھی ان کی اگر وہ شاعر ہیں تو شاعری بھی اور اگر وہ کسی اور شعبے سے وابتا ہیں تو اس شعبے سے متعلق باتیں آپ تک پہنچتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم جس مہمان شخصیت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ ان سے بہتو بھی واقع ہیں اس لیے کہ وہ اس دور کے نہایت مقبول اور ہر دل عزیز شاعر ہیں ویسے تو آپ نے اقسانے بھی لکھے ہیں کولمز بھی لکھے ہیں آپ انجمن ترقی اور دوسرے بھی وابستہ رہے ہیں مختلف موقع روزناموں میں اور مہناموں میں آپ وابستہ رہے اور اپنی علمی اور عدبی خدمات پیش کرتے رہے لیکن آپ کا بنیادی حوالہ شاعری ہے ایسی شاعری جو سننے والوں کے دل میں اتر جاتی ہے سہل ممتنہ میں اپنا ایک بالکل منفرد اسلوب رکھتے ہیں نہایت خوبصورتی سے نہایت آسان الفاظ میں ہمارے اور آپ کے دل کی بات کر جاتے ہیں انسان جو آج کے دور میں سوچتا ہے محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے تمام احساسات و جذبات کو اس کے خیالات کو روز مرہ اور محابرے میں نہایت خوبصورتی سے ڈھال کے شیریت کے ساتھ پیش کرتے ہیں ہمارے نہایت محترم اور بہت مقبول شاعر ہمارے آج کے مہمان انور شور صاحب اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان سے گفتبو کا آغاز کریں آپ جانتے ہیں کہ سن کی سب سے اہم روایت مہمان نوازی ہے لہٰذا ہمارے یہ اہم مہمان جو آج یہاں تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں کلجر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر جو خود بہت اندہ شاعر بھی ہیں سید سردار علی شاہ صاحب وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے یہ پیارے مہمان انور شور صاحب کو پھولوں کا تحفہ پیش کریں گے بڑی خوشی ہوئی ہے اور کیفر ثقافت میں آپ یہ آمد کا آپ دور جدید کے بہت بڑے شاعر ہیں اور یقیناً آپ یہ شاعری پڑھ پہ ہم نے لکھنا سیکھا یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارا ساتھ آپ کا ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ انور شور صاحب کا استقال ہوا اور اب ہم آغاز کرتے ہیں گفتگو کا انور شور صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوشاندیب کہتے ہیں کیفر ثقافت میں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہے تو کیفر کا لیکن اس میں سن کی ثقافت کا کیفر بھی لوگ محسوس کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہا کہ ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک سیلپ میڈ آدمی ہیں آپ نے اپنی زندگی خود بنائی ہے تو جب زندگی خود بنائی جاتی ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان مشکلوں میں یہ لطیف سی چیز شائری کیسے اور کہاں ملاقات ہوگئے اس سے یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے یہ لطیف سی چیز ہے کچھ مشکلات اس کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کے خوبی یہ ہے کہ وہ مشکلات مشکلات نہیں معلوم ہوتی بلکہ آدمی ہستا کھیلتا گزر جاتا ہے تو یہی ہے کہ کچھ مشکلات ہوئی ہوں گی لیکن میرا خیال یہ ہے شائری نے وہ تمام مشکلات جو ہیں وہ دلچسپ مشاغل میں بدل دی تو ایسا کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا زندگی یعنی شائری نے ہی زیادہ حسنا دیا جہاں 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 یعنی یہ تو پھر آپ کے اوپر کرم ہوگا جہاں یعنی یہ کہ یہی رہی ساتھ ہمیشہ یعنی شائری ساتھ کر لیتے ہیں ہاں آپ کا کلام ہی ہے ضرور تو اگر سے شروع کر دیجئے یادوں کے بعد سے وہ ہرا پر ہاں یہ غزل آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنے پرچے اکالیب میں شائع کی تھی یہ غزل پہلی بار تو وہی میں پیش کر دیتا ہوں کہ یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا یادوں کے باغ سے وہ ہرا پن نہیں گیا ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار پھر چھوڑ کر کبھی یہ نشیمن نہیں گیا آیا تھا اتفاق سے وہ دل میں ایک بار پھر چھوڑ کر کبھی یہ نشیمن نہیں گیا رکھا نہیں مصور فطرت میں موقلم رکھا نہیں مصور فطرت میں موقلم شہپارہ بن رہا ہے ابھی بن نہیں گیا رکھا نہیں مصور فطرت میں موقلم شہپارہ بن رہا ہے بھی بن نہیں گیا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدای کنپ یکو رکھا نہیں مصور فطرت میں موقلم شہپارہ بن رہا ہے بھی بن نہیں گیا تھا وعدہ شام کا مگر آئے وہ رات کو میں بھی کبار کھولنے فورا نہیں گیا تھا وعدہ شام کا مگر آئے وہ رات کو میں بھی کبار کھولنے فورا نہیں گیا ساون کے دن چلے گئے ساون نہیں گیا شاہل صاحب آپ ماشاءاللہ شائری آپ کا کل وقتی کہیں کہ معاملہ ہے آپ نے کئی شیری مجھوئے منظریں آم پر آتے ہیں جس میں آپ لوگ کا مشکل سکھن دل کا کیا حال کروں پھر آپ کا پورا قلیات میر اکسم اور پھر روزان آپ کا پتا جو ہم پڑھتے ہیں حالاتِ حاضرہ پر وہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا جو آپ کے لہائیوں کی زائدہ عرصت سے انجام دے رہے ہیں تو یہ جو شائری ہے ہمارے معاشرے میں تو یہ پیشہ نہیں بن سکی ہے تو جب پھل وقت کی شائر ہوتا ہے تو اس کے معاشی سہکام کی صدرت حل کیسے مطمئے کم ہوگی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرا جو معاشی وسیلہ رہا شائری رہی اب شائری ہے لیکن تلم ہی رہا یعنی تحریری یعنی نصری ہمارے معاشرے میں شائری پر گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نصر میں ذرا بہتری پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے صحافت میں رہام ہے اور نصر سے وابستگی رہی تو وہ وہ وسیلہ معاشر سے سمجھ لی گئے لیکن شائری نے بھی کچھ نہ کوئی دیا ہی ہے لیا نہیں ہم سے کچھ جبکہ ہم شائری کو شاید بھول نہیں وہ کچھ نہیں دیتا کہ جو شائری نے دیا یہ تو خیر انکسار ہے آپ نہیں وہ کہتے ہیں نا من آنم کے من دانم انکسار نہیں ہے یہ حقیقت کہ اتمنان کی کیسیت نہیں ہے ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے یہ چیز آگے پاڑھنے میں مدد دیتی ہے جہاں یہ کنان ہو جائے کہ سب تر لیا تو اس کے بعد تو پھر انسان شاید کچھ کریں نہ سکے کیونکہ وہ آسود کی جو ہے وہ شاید اندر کی تکلی کی آسود ہی چھنڈا گر دے گی ہاں ہوسکتا ہے یہ ہی باپ پہ آسود بھی نہیں ہے اور پھر بات یہ ہے کہ میں بڑے بڑے شائروں کو دیکھتا ہوں تو سچ بتاتا ہوں بڑے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بھی شائر ہیں بہ خدا نہیں مگر آپ کے نام نہیں بڑے شائروں میں نہیں نہیں خیر ہو بہرحال اچھا یہ بتائی گا کہ اگر ہم بات کریں سن کی تو وہاں پہ سہل ممتنہ میں رسا چکتائی صاحب بھی شیر کہہ رہے ہیں جونیلیہ صاحب بھی شیر کہہ رہے ہیں تو سہل ممتنہ کو اختیار کرنا اور اس میں اپنا الگ رنگ بنانا یہ شعوری کوشش نہیں یا یہ آپ کا مزار نہیں نہیں یہ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا گیا رنگ وغیرہ کے بارے میں پہلی بات ہے کہ ہر شائر کا کون بھی شائر اس کا اپنا بھی کوئی رنگ ضرور ہوتا ہے ہاوی نہیں ہوتا یعنی وہ رنگ اتنا حابی نہیں ہوتا کہ وہ پہچان بن سکے ہوتا ضرور ہے اور رنگ کبھی جان بوچ کر نہیں بنایا جا سکتا جیسے آپ اپنی آواز یعنی لطا اپنی آواز خود نہیں بنا سکتی میڈی اتن اپنی آواز خود نہیں بنا سکتے وہ اپنی محلت سے ریاض سے اسے قابل استعمال وہ بہتر بنا سکتے ہیں لیکن وہ قدرتی ہوتا ہے تو رنگ کا بالکل معاملہ یہی ہے کہ وہ خود ہے قدرتی جیسے یہ کبھ کرنا تو تھوڑی مہر ہی ہو سکتا ہے ہاں تھوڑی مہر ہی ہو سکتا ہے ایک تو یہ دوسری ایک اور بات میرا روانی کبھی ہے یہ بھی مشک کا نتیزہ نہیں ہے ہاں بلکہ افتدا سے ہے خود بخود ہے یہ تو اسے آپ دین کہلیجئے یا اتفاق کہلیجئے کچھ بھی کہلیجئے یہ ہے صورتی ہے نہیں ہے تو دین کیونکہ اب تو کوئی بات ہے نا کہ کسی کو اللہ نے سمندر بنایا ہے کسی کو ذریعہ کسی کو نہیں ہے جائر ہے ہماری کوئی چیز نہیں ہے ہم یہ تو لفظ بول رہے ہیں یہ بھی سب دوسروں کے ہیں وہ کنام بھی سنیں آپ سے ہنسی اپنی جواب اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ اتفاق اپنی جگہ خوش قسمتی اپنی جگہ خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ کہتو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں مگر مجبور کر سکتا نہیں اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ کہہ تو سکتا ہوں مگر مجبور کر سکتا نہیں اختیار اپنی جگہ ہے بے بسی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے نہاں ہر بات میں کہنے والے ٹھیک کہتے ہیں سبھی اپنی جگہ صرف اس کے ہوت کاغس پر بنا دیتا ہوں میں صرف اس کے ہوت کاغس پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہوتوں پر ہسی اپنی جگہ صرف اس کے ہوت کاغس پر بنا دیتا ہوں میں خود بنا لیتی ہے ہوتوں پر ہسی اپنی جگہ دوست کہتا ہوں تمہیں شائر نہیں کہتا شعور دوست کہتا ہوں تمہیں شائر نہیں کہتا شعور دوستی اپنی جگہ ہے شائری اپنی جگہ ہے دوستی اپنی جگہ ہے شائری اپنی جگہ ہے شعور صاحب اس وقت تقریباً پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خوشاندیت کہہ رہے ہیں اور سید مہدی زیدی صاحب بہت دار دے رہے ہیں تو سارے محبتیں سارے سلام آپ تک پہنچا دیا ہے ہم نے اور مزید جو آتے رہیں گے وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اچھا ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے تھے تو ہمیں یہ خیال آیا کہ عام طور پر ہمارے ہاں شائروں کو دو قسموں میں تقسیم کرنے کا ایک رواج نکل آیا ہے کہ یہ کتابی شائر ہیں یہ مشاعراتی شائر ہیں آپ ایسی کسی تقسیم کے حق میں ہیں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مشاعرے کا شائر ہوتا ہے وہ درہا ہلکہ ہوتا ہے اور سپنے والا شائر یہ ہے وہ کچھ بہتر ہوتا ہے یہ فضول بات ہے یہ تو ذرائع ہیں شائر ہی اگر اچھی ہوگی تو وہ مشاعرے میں بھی اچھی ہوگی اور سپنے کے بعد بھی اچھی ہوگی ورنہ دونوں صورتوں میں بیکار ہے تو یہ تقسیم غلط ہے ہاں شائر کیسا ہے شائر اچھا ہے یا نہیں یہ بات نہیں آکر کہتے ہیں اب وہ مشاعرے میں بعض لوگ بالکل نہیں جاتے ہیں جس کی مثال ہمارے پاس علامہ اقبال ہے اور شاید شیخ عیاض بھی تو صاحب میرا خیال ہے مشاعروں وہ تو نہیں جاتے تھے جی وہ تو کہتے تھے کہ اقبال اگر خود حال میں آ جائے گا تو پھر خبال ہی کون جائے گا یہ اقبال کا تو بہت شکر ہے نہیں کہو شیخ عیاض بھی ہماری سندھ کے دوسرے مجھے نہیں مالوں کہ مشاعرے میں کبھی جاتے ہوں جائیں یہ کہنا اصل میں تو بنیادی طور پر شائری ہے یا نہیں جو کتابی شائری ہے اس حوالے سے مشفق خاجہ صاحب کتابی بھی گئے ہیں بہت ساری کتابیں بیکار ہوتی ہیں شائری کو کتابی کہنا یا مجلسی کہنا شائری شائری ہے بالکل درست اچھا اس حوالے سے کتاب کے حوالے سے مشفق خاجہ صاحب کا فقرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ اتنے کلو کہ کاغذ پر چھٹانگ بھر کی شائری ہے اور ایک ہاں اور انہی کا جملہ ہے کہ یہ کاغذ اتنا مہنگا ہے اور انہوں نے یہ چھاپ کر بہت نسان دیا اچھا اور مجلسی شائر تو ہمارے ہاں انیس ان سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے مجلس سے وہ مراد نہیں ہے جو منبر پر سنا رہا ہے مجلسی سے مراد کے لوگوں ہیں عوام میں کیونکہ دبیر کی شائری کہ جاتا ہے کہ وہ کتابی شائری ہے اور انیس جو ہیں وہ عوام سے زیادہ کنیکٹ رہے لیکن ان کی شائری بات یہ ایسا ذکر آ گیا ہے تو انیس کے دبیر تو صرف اس لیے ہم نام لے رہے ہیں کہ وہ انیس کے عید میں تھے ورنہ انیس کے ساتھ تو نام ہی نہیں لینا چاہیے دبیریوں برا مانتے ہیں ہاں دبیریوں مانتے ہیں مانتے ہیں بہت برا مانتے ہیں اس بات کا لیکن اب حقیقت تو یہی ہے صحیح وہ شائری سن لاتے ہیں مثلا ان دونوں کا فرق ان دونوں کا فرق ابھی معلوم ہوتا ہے ابھی دو مثل شائری ہی ہے یہ بھی مثلا وہ کہتے ہیں دبیر کہتے ہیں کہ زیر قدمِ والدہ فردو سے بری ہے زیر قدمِ والدہ فردو سے بری ہے اب یہی بات انیس کس طرح کہتا ہے کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بحش ہے کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بحش ہے اب آپ فیصلہ کر لیے ان دونوں میں سے خیر سچی بات ہے ہمارے بھی دل کے قریب انیس ہی ہیں انیس ہی ہے صاحب بہر آ رہا کچھ کلام سنتے ہیں آپ سے مزید ایک غزل ہے جو کم ہی سنائی ہے بلکے کا کہ ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک آخری کیا تک آخری کیوں تک ہے پہنچنا ہمیں ہر افسو تک آخری کیا تک آخری کیوں تک آخری کیا تک آخری کیوں تک ایک تو یہ زمین تنگ نہیں ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیرے قدم ہے گردو تک ایک تو یہ زمین تنگ نہیں اور زیرے قدم ہے گردو تک دل کا نیمل بدل نہیں دنیا دل کا نیمل بدل نہیں دنیا جانتا ہے یہ بات مجنو تک دل کا نیمل بدل نہیں دنیا جانتا ہے یہ بات مجنو تک جانتا ہے یہ بات مجنو تک جانتا ہے یہ بات مجنو تک اور ایک منتحی نظم گو صحی فطرت منتحی نظم گو صحی فطرت کہ گزرتی ہے غیر موضوع تک منتحی نظم گو صحی فطرت کہ گزرتی ہے غیر موضوع تک تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا مال تو چھوڑتا ہے کارو تک تم کچھ آمال چھوڑ کر جانا مال تو چھوڑتا ہے کارو تک چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے مو تک چاہتے ہیں بچت کریں لیکن استطاعت ہے ہاتھ سے مو تک پی کے کرتے ہیں بات چیت شاہو پی کے کرتے ہیں بات چیت شاہو ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک پی کے کرتے ہیں بات چیت شاہو ورنہ رہتے ہیں صرف ہاں ہوں تک اس سے بھی چائے پی پی کرو آپ چائے ہی ہے بہت ہو اچھے شور صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی جب ہم شائری سنتے ہیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ زبان و بیان پر بڑی گریفت بھی ہے محمد بھی ہے ریاضت بھی ہے لیکن اب جو جدید شائر آ رہے ہیں یا نئے نسل جو آ رہی ہے ان کے ہاں زبان و بیان پر محنت نظر نہیں آ رہی بلکہ شاید زبان کو خراب کرنے یا تولنے کو وہ شائریں سمجھ رہے ہیں کیا یہ چلن ٹھیک ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے اور وہی پنی طور پر جو نقص ہوتا ہے وہ شائری کو شائری نہیں رہنے دیتا کم شیریت والا کلام عدب تیاب حیات میں آ جاتا ہے لیکن ناقص کلام شیریت ہونے کے باوجود عدب تیاب حیات میں نہیں آتا تو وہ جو فنین اقائص ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سیکھنے سکھانے کا وہ رواد پھر سے شروع ہونا چاہیے جو کبھی تھا بہت اندہ بات سے ہی آپ نے ورنہ پھر یہ سب یہ لڑکے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں محنت بھی کرتے ہیں ذوق و شوق بھی ہے مگر یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کیونکہ فن سے نہ واقف ہے جبکہ ہر فن کی طرح اچھے شعور صاحب اب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ایسی شخصیت شامل ہیں جو فن سے بھی واقف ہیں اور آپ سے بھی اچھی طرح واقف ہیں تو دیکھئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ اب پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں معروف شائرہ محقق اور کہانی کار ڈاکٹر فاطمہ حسن تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن انور شعور صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہیں جی ڈاکٹر فاطمہ حسن خوش آمدی جی انور شعور صاحب کے بارے میں کیا کہوں میں تو مسلسل کہتی رہی ہوں لکھتی رہی ہوں اور مجھے اس بات پر پخر ہے کہ وہ میں ان کے عہد میں ہوں ان کی شاعری کو پڑھتی رہی ہوں ان سے مشورے لے کر سیٹی رہی ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سکھا ہے یہ تو انور شعور صاحب کی انکساری ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان سے کن کن لوگوں نے کن کن ان کے بعد کی نسل نے کتنا استفادہ کیا ہے اور صحیح معنوں میں تو انور شعور ایک ایسا نام ہے ہمارے عہد کی غزل کا کہ جس نے اس عہد کی قصیت کو غزل سے غزل کی سنف سے ہم آہاں کیا ہے کیونکہ جس رنگ پہ غزل جا رہی تھی روای تھی اس میں کچھ ایسی باتیں بھی تھی جس کو ہم اپنے عہد میں رکھ کر دیکھتے تو ایسا لگتا کہ یہ مصنوعیت ہے مثلاً زبان مثلاً فارسی کیا بے تہاشا استعمال وہ تراکیب اور وہ استعارے جو پٹے پٹائے تھے وہ لفظیات جو ہمارے تجربے ہی میں نہیں مثلاً گل گل میں خانہ وغیرہ وغیرہ اور تین تین اضافتوں کے استعمال اور پھر بہت آسان ہوتا ہے کہ اسا تیزہ کی کوئی غزل اٹھائی یا کسی کنٹیمپریری کہ وہ غزل اٹھائی جو بہت معروف نہیں ہے کوئی تو اس کے اوپر پھر اپنے لفظ پہ لفظ جمع دیئے اگلے بقول ہمارے کچھ بزرگوں کے کہ اگلے ہوئے نوالے چبا کر پھر اگل دیئے نگل پہ اگل دیئے اس طرح کے تو ان کی جو غزلیں ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ غزلوں میں بھی بہت امکانات ہیں واضح رہے کہ علماء شعور صاحب کی جو کلیات ہیں اور جو مجموعے ہیں ان میں نظمیں نہیں ہیں غزلیں ہیں مگر غزلیں مسلسل بھی ہیں اور اس اہد کی جو ایک حصیت ہے اور جو اس اہد کے ایک اترالیت ہے کہ مسلسل خیالات کی روح کو تھامے رکھنا اور اسے غزل کو نظم سے قریب کر دینا پھر زبان نوبیان میں وہ سادگی جو ہمارے اہد کی ہے اور پھر وہ مسائل اور وہ شعور جو اس اہد کا ہے اس کو آسان لفظوں میں سہل ممتنہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سہل نہیں ہوتی ہے سہل ممتنہ کے لیے جو دسترس چاہیے اظہار پر اور بیان پر اور لفظیات پر اور خود اپنے اندر جو ایک رو چاہیے ایک جو شاعری کا کہتے ہیں کہ فراوانی چاہیے وہ موجود ہونی چاہیے تو میں تو انوہ شہور صاحب کو ایک آئیڈیل شاعر مانتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی جو ایسے شعر لکھے کہ خدا کا شکر سہارے بغیر بیٹھ گئی ہماری عمر تمہارے بغیر بیٹھ گئی تو زندگی جو گزارے نہیں گزرتی تھی تیرے تفیل گزارے بغیر بیٹھ گئی یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہ مضامی کتنے سچائے سے لکھے اور پھر ان میں جو انکساری اور اپنی ذات کی نفی ہے بلکہ کہی کہی تو یہ مجھے فرقہ ملامت کیا کہ فرق نظر آتے ہیں اتنے زیادہ اپنی نفی کرتے ہیں اور اتنی انکساری برتتے ہیں وہ ان کے ذات میں ان سے مدر بھی محسوس ہوتی ہے ان کی شائری میں بھی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہے اور مجھے بات خوشی ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک اچھا پروگرام ان کے ساتھ رکھا ہے بلا شبہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بدلتے ہوئے پیرڈائم کو محسوس کیا اپنے حض کو اور اس کے مطابق یہ رہے اور ایک حض پر اثر انداز رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن انور شعور صاحب کو آئیڈیل شائر قرار دے رہی تھی اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے انور شعور صاحب آپ کے لئے ایک فرمائش ہے اور ایک سوال ہے تو پہلے آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر فرمائش سید مہدی زیدی صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں اس غزل کے کچھ اشارت سنا دیجئے اور ارشاد بھٹی ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دوسری زبان بول رہے ہیں وہ اردو بولنے والوں سے زیادہ اچھی شائری اردو میں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آج کل اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو اہل زبان سے زیادہ کام اردو میں شائری میں بھی نصر میں بھی غیر اہل زبان کر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ کر رہے ہیں مثال کی طور پر پنجاب ہے پورا پنجاب جو ہے وہ اردو میں لکھتا ہے آج کل پنجاب نے ہمیں اتنے بڑے بڑے شائر دیئے ہیں کہ اہل زبان کو اپنی گریبان میں دھاکنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے اقبال ہے فیض ہے اور نصر میں بھی نصر میں تو ایک پوج ہے تو گویا غیر اہل زبان زیادہ کام کر رہے ہیں اردو میں آج کل بات کیا ہے اردو میں اہل زبان کہنا کسی کو بھی غلط ہے اردو ہے ہی اس کی دبان جو اسے بولے استعمال سے سب کی دبان سب کی دبان تو یہ تو ہے کہ انہوں نے یہ سوال اچھا کیا ہے ان کی نظر بھی اچھی گئی ابھی ہم لوگ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے شیخ آیاز کے بارے شیخ آیاز نے اردو بھی اتنی اچھی لکھی ہے اندازہ اس سے حیرت ہوتی ہے جب یہ اردو میں اچھا لکھ رہے ہیں تو ان کا اپنی زبان میں کتنا اچھا ہوگا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شورہ اپنی زمین سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے اور ان کی شائری میں وہ مٹی کی جو مہک ہوتی ہوتی ہے ہمیں تو جب بھی شاہ لطیف کی شائری پڑھیں چاہے شیخ خیال کی ہمیں تو وہ سوندھا پن محسوس ہونے لگتا بلکل ہوتا بلکل ہوتا ایک وہ جو اس خمیر مٹی میں محبت خمیر اس کے خمیر میں شامل ہے محبت تو وہ زبان میں بھی مٹھاس بھی بہت ہے کوئی شکل اردو بھی بھولتے ہیں تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے لہجے میں کیا کہنے یہ مات پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں یہ مات پوچھو کہ کیسا آدمی ہوں کرو گے یاد ایسا آدمی ہوں میرا نام و نسب کیا پوچھتے ہو میرا نام و نصب کیا پوچھتے ہو کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں میرا نام و نصب کیا پوچھتے ہو کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں کہ میں بھی آپ جیسا آدمی ہوں چلے آیا کرو میری طرف بھی چلے آیا کرو میری طرف بھی محبت کرنے والا آدمی ہوں چلے آیا کرو میری طرف بھی محبت کرنے والا آدمی ہوں توجہ میں کمی بیشی نہ جانو توجہ میں کمی بیشی نہ جانو عزیزو میں اکیلا آدمی ہوں توجہ میں کمی بیشی نہ جانو عزیزو میں اکیلا آدمی ہوں شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن میں ایک بھٹکہ ہوا سا آدمی ہوں شعور آ جاؤ میرے ساتھ لیکن میں بھٹکہ ہوا سا آدمی ہوں ابھی پروگرام میں جو شامل ہوئے ہیں نا تو ان کو ہم نے کہا کہ شامل کریں آپ کو بھی خوشی ہوگی جو ہم نام لینے والے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ پروگرام میں کون ہیں تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ اب کیف سقافت میں ہمارے ساتھ ہیں آرس کانسل آف پاکستان کراچی کے صدر سید محمد احمد شاہ صاحب جو سندھ کے کلچر ادیب کے فروغ میں حکومت سندھ کے شانہ و شانہ کام کر رہے ہیں محمد احمد شاہ صاحب جی کیا کہیں گے آپ کو انوار شعور صاحب کے بارے میں جو آج ہمارے مہمان ہیں بہت بہت شکریہ عمبرین یہ سارے تعرف تو پیمانی ہیں انوار بھائی میرے بڑے بھائی ہیں چالیس پہ چالیس سال کے تعلق ہیں اور بے بلا شبہ اردو شاعری میں مطلب کوئی چند لوگ ہی اس سطح کو پہنچ پائے ہوں گے جو انوار شعور صاحب کا مقام ہے اور ہمیں یہ حضاظ حاصل ہے کہ ہمارا ان سے ایک اتران چالیس برس کا تعلق ہے اور انہیں سن رہے ہیں انہیں پڑھ رہے ہیں اور ابھی آرٹس کانسل نے خود بھی پورا ڈیجیٹلی انوار شعور صاحب کا پورا کلام ہم نے ویڈیو پر ریکارڈ کیا ہے کیونکہ یہ انوار شعور صاحب صرف اس زمانے کے شاید نہیں ہے جیسے غالے میر یا مصفی یا باقی بڑے لوگ عدب میں زندہ رہیں گے میں سمجھتا ہوں میرا تو اتنا مقام نہیں ہے لیکن بڑے بڑے نقاط بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انوار شعور صاحب کی طبیع عمر کچھ بھی ہو ان کی شیری عمر جو ہے وہ ہزاروں سال پہ محید ہوگی انشاءاللہ تو انوار بھائی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انوار بھائی کا یہ جو پروگرام اتنا خوبصورت چل رہا ہے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں اور انوار مقصود صاحب کے احمد شاہ صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے بہت شکریہ احمد شاہ صاحب کہ آپ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بھی ہم سے بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو پیش پر پورا عمل درامت ہے ماسک لگا کے بات کرتی بہت شکریہ جی انوار شاہ صاحب آپ کی غزل ماس کی جگہ ہم نے کہا کہ ایک ساتھ پوری غزل سمی جائے تو لطفائے گا ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت ضروف ضرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت ضروف ضرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول براہِ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں براہِ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں کسی غریب کو زخمی کرے کے قتل کرے کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہو شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا ذرا سی بات کے افتانے تھوڑی ہوتے ہیں ذرا سی بات کے افتانے تھوڑی ہوتے ہیں با 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 کیا کہہ لے ہیں انوار شعور صاحب بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ کو کشاندید بھی کہہ رہے ہیں آپ کے شیر بھی کمنٹس میں لکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے شیر لوگوں کے دلوں میں اور حافظوں میں موجود ہیں شعور صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے نئی نسل پر اور آپ بہت اہم بات کہہ رہے تھے کہ کمدور شیر تو پھر بھی عابر حیات میں آ جائے گا لیکن غلط شیر کہیں نہیں جگہ پاسکتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طویل عرصے سے ماشاءاللہ ایک عدبی دنیا میں بڑی فعال ہیں تو ہر دور کے عدبی منظرنامے کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں آج کا جو عدبی منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں جو نسل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شیری منظرنامے پر کونسی ایسی خصوصیات ہیں ایک آدمی جو آپ کو لگے کہ یہ پچھلے والوں سے بہتر ہے یا اس میں کچھ امکانات ہیں اب یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ نسری میدان ہو یا شیری میدان ہو ہمارے زمانے قریب میں جیسے جیسے لوگ گزر چکے ہیں ہمیں ہمارا عہد اور جو اب لوگ نظر آ رہے ہیں ان میں دور دور تک وہ لوگ نظر نہیں مثلا ہمیں کوئی فیض ہم کسی کے نوجوان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس میں یہ گنجائش ہے جیسے فیض صاحب کے بارے میں ابتداء میں لوگ اندازہ لگا لیتے تھے تو آج ایسے لوگ نسر میں بھی شائری میں بھی لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں دیت کر ہم مطمئن یعنی یہ امور دور ہے بات جائے کہ غالبہ پتہ نہیں یہ سیاسی بات ہو جائے گی یا بہرحال ہو جائے یہ جو برے صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان جو ہے نا پاکستان انہیں کسی سے آزادی حاصل نہیں کی بلکہ پاکستان آزادی پیدا ہوا ہے ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہوگی پاکستان تو آزادی بنا تھا سیتالیس میں لیکن خیر سیتالیس میں بننے کے بعد ہماری بدنسیلی اور ہماری بے پروائی کی وجہ سے اب وہ پاکستان نہیں ہے جو بنا تھا اور یہ دونوں قوم ہیں برے صغیر کی چونکہ وہ زمین تو ایک ہی ہے نا یہ ابھی تک اس واقعے سے اس صدمے سے اس سانے سے آپ کچھ بھی کہے اس جھٹکے سے ابھی تک ساملی نہیں ہے وہ لوگ انیس س سینٹالیس میں ہی جی رہے ہیں آج تک میرا خیال ہے عدب کو ابھی سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ہر دور گزر جاتا ہے یہ دور بھی گزر جائے گا اس کے بعد پھر بھلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے کہے کا مو سنگو ہاں چلے بھارا بات تو ہو گئی تو شاہر صاحب اس پر آپ کا وہ شیر سنیں گے شائر کا خواب ہے دنیا میں اس وطن یہ پاکستان کہوانے سے دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے ہر ذرہ مہتاب ہے اور آفتاب ہے دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے ہر ذرہ مہتاب ہے اور آفتاب ہے گل جارو لالا جارو سمن جارو سبجہ جار گل جارو لالا جارو سمن جارو سبجہ جار یہ ملک واقعی کسی شائر کا خواب ہے کیا کہنے شاہر صاحب آپ کتا بھی لکھتے ہیں اور ہر صبح ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں اخبار میں یہ بتائے گا کہ حالات حاضرہ پہ لکھنا بھی ایک ذرا مشکل کام ہے کبھی کوئی خفہ ہو گیا کہ کیوں لکھنا ہے ہاں 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 ایسا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اب خیال رکھنا آ گیا ہے ہر طرح کیسے کیسے اپنے دن سے مشک ہو جاتی ہے ہر کام کی سہے تو شروع میں ایسا ہو جایا کرتا تھا اور اب زرا ایسا میرا خیال ایسا لکھا جاتا ہے کہ وہ شکایت کا موقع نہ ملے اور کوئی ایسی خطرناک کوئی بات ہو جائے تو وہ ویسے ہی روک لیتے ہیں دوسرا لکھا لیتے ہیں پہنے اب وہ کم ہونے جگہ ہیں اب خود اندازیں ہو گئے ہیں کہ کون کی بات کہنی ہے کون کی ہمارے ہاں سب کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارے خیالوں کہیں بھی یہ آزادی نہیں ہیں کسی بھی ملک میں نہیں جتنی آزادیاں ہیں ہمارے ہاں وہ بھی ہیں اچھا ہم لوگ بڑے روایت پرس لوگ ہم نئی بات سن رہے ہیں ہم روحہ اتفاق سے ابھی بڑے صغیر کی بات ہو رہی کی نہیں کہ بڑے صغیر جو ہے وہ نہ جانے کس زمانے میں زندہ ہے اور کیا کیا خیالات ہیں پرانے زمانے بات کہ ہم لوگ روحہ اثر سے بہت دور ہیں ہمیں اچھا یہ صرف بڑے صغیر ہے آس پاس کے ممالک میں نہیں ہے یہ بات مثل جاپان میں نہیں ہے چین میں مچھر کے بھائیت کے اور قریب کے اور بھی ممالک ہیں ہمارا عرب امارات میں نہیں ہے یہ وہ اتنی اتنی رجت پرستی کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں روحہ اثر سے آنکھیں چار کرنی چاہیے اب ہم نہ جانے کس زمانے میں ہیں کیا بات ہے اور صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری بکس میں بلکل کیونکہ آپ جس زمانے کے ہیں اس زمانے میں اگر نہیں رہ رہے تو پھر تو بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور زمانے کے ساتھ بہت چاہیے بیکل ہیں تمیادی طور پر معاشی حالات کی وجہ سے نہیں ہے ہم فکری حالات کی وجہ سے ہیں اچھا تو کیا یہ ہی سبب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں شائری غیر محصر ہو چکی ہے معاشرے میں آپ اتفاق کرتے ہیں یہ اگر شائری ہے تو غیر محصر نہیں ہو چکی ایک بال کو اسی جذبے سے نوٹ پڑھتے ہیں ابھی اور آپ پر اثر ڈالتے ہیں تو پھر کہاں غیر محصر کہاں ہو جائے شائری تو غیر محصر نہیں ہے شائر غیر محصر ہو گئے ہوں آہا کیا گہری بات کہی ہے وہاں تو یعنی شائر غیر محصر ہو رہے ہیں اور وہ وجہ وہ یہ کہ محنت نہیں کر رہے ریاضت نہیں کر رہے تو یہ عبوری دور ہے عبوری دور میں ہو رہا ہے جو تم بھی ہو رہا ہے شہور صاحب کیسے یہ زبان و بیان سیکھی جائے ریاضت کیسے کی جائے کیونکہ اب تو وہ اس تادی شاگردی والا تعلق بھی ختم ہو گیا بیٹھکیں بھی ختم ہو گیا تو یہ کہ وہ دوبارہ ہونا چاہیے وہ دوبارہ ہونا چاہیے پہلے تنقیدی نشستیں بھی ہوا کرتے ہیں اس سے بھی یہ کمی پوری ہوتی تھی کچھ نہ پوچھیں ان کا رواد ہونا چاہیے اور پھر مطالعہ اصل نہ ہوتا ہے مطالعہ مطالعہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یعنی ایک باقاعدہ نصاب ہو یعنی شاعری پڑھنے کیلئے کرنے کیا کیا اور نہ ضروری ہے اس پر توجہ دیں تو وہ خود پر خود آتا رہتا ہے بیدائشی طور پر تو کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوتا انہی محنتوں سے سیکھتا ہے ابھی تو اب بھی سیکھ سکتا ہے بہت تو میرے خانے نوجوان کو بتانے والا بھی کوئی گیا یہی تو مسئلہ ہے بہرحال جب احساس زیاں ہوگا وہ بڑے گا احساس زیاں ہوگا تو یہ کمی مدون ہو جائے گا یعنی پھر وہ تلاش کر ہی لیں گے کوئی ذریعہ پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ پیاسے ہی کوئیں تھک جاتا ہے کوئوں تو آنے سرہ پیاسے کے پاس انور شعور صاحب عبید طاہر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور تاریخ بھی کر رہے ہیں ہم دو ہوں کی بہت شکریہ یہ قطر سے ہیں ریڈیو قطر سے وابستہ ہیں اور مترجم ہیں یہ بہت شکریہ عبید طاہر قاضی صاحب کہ آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اور انور شعور صاحب کو آپ نے سلام کا وہ ان تک پہنچ گیا ہے انور شعور صاحب کچھ کلام بھی سنیں گے آپ سے کیونکہ آپ موجود ہوں تو گفتگو اور شائری دونوں لث دے رہتے ہیں چلیے دو اس طرح کہ جب کوئی ساتھ چھوپ جاتا ہے آدمی ٹوپ جاتا ہے دل کہیں واقعی نہیں جاتا دل کہیں واقعی نہیں جاتا ہر جگہ جھوپ نور جاتا ہے دل کہیں واقعی نہیں جاتا ہر جگہ جھوپ نور جاتا ہے روز آتا ہے کرسخواہ میرا اور دروازہ اور دروازہ کوپ جاتا ہے اور دروازہ کوپ جاتا ہے اور دروازہ کوپ جاتا ہے اب ایک اور زمین میں دو تین شعر کہ بے زبانی میری زبان نہیں بے زبانی میری زبان نہیں قدرتی ارضِ حال ہے میری بے زبانی خو گیا ہوں کہیں محبت میں خو گیا ہوں کہیں محبت میں بازجابی محال ہے میری کھو گیا ہوں کہیں محبت میں بازجابی محال ہے میری کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے یہ حالتِ اپدال ہے میری لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے مر نہیں جاتے سامنے کی مثال ہے کیا کہنے ہیں لوگ صدموں سے مر نہیں جاتے سامنے کی مثال ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں شعور صاحب آپ کو سومرو صاحب بھی بہت سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمام بہترین آپ کا شعر بہت پسند آیا جب کوئی ساتھ چھوک جاتا ہے آدمی ٹوٹ چھوک جاتا ہے خلیل جبران قریشی صاحب بھی بہت دل بھیج رہے ہیں آپ کو محبت بہت چاہ رہے ہیں اپنی آپ تک اور بہت لوگ یہاں پر موجود ہیں اگر ہم سب کے نام لینے لگیں گے تو اسی میں بات ختم ہو جائے گی اب کچھ شہر وہ بھی اگر عطا کریں کہ نہ پوچھو مصریوں کیا چاہئے تمہاری خوبیت یہ ہے کہ ہر وہ غدر کہریوں جو مجھے زبانی میں سنا سکتا ہے بہت چاہئے بہت چاہئے کہ میں جوسف ہوں جلیخہ چاہئے نظر آتا ہے کم کم گن رخوں میں نظر آتا ہے کم کم گن رخوں میں مجھے جو ناک نقشہ چاہئے چاہئے ہیں نظر آتا ہے کم کم گن رخوں میں مجھے جو ناک نقشہ چاہئے ہیں کلم یا موقلم سے کیا بتاؤں کلم یا موقلم سے کیا بتاؤں جو سورت جو سراپا چاہئے ہیں جو سورت جو سراپا چاہئے ہیں کلب تو آپ کی کی تھی مگر اب کلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہئے ہیں کلب تو آپ ہی کی تھی مگر اب کوئی بھی آپ جیسا چاہئے ہیں عیادت کرنے والے تو بہت ہیں عیادت کرنے والے تو بہت ہیں مریضوں کو مسیحہ چاہیے ہے عیادت کرنے والے تو بہت ہیں مریضوں کو مسیحہ چاہیے ہے تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھو تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھو تمہیں تو بس تماشا چاہیے ہے تمہارا ہجر میں یہ حال آنکھو تمہیں تو بس تماشا چاہیے ہے شعور اب تک اسی شہ کی کمی ہے شعور اب تک اسی شہ کی کمی ہے وہی جو چاہیے تھا چاہیے ہے شعور اب تک اسی شہ کی کمی ہے وہی جو چاہیے تھا چاہیے ہے شعور صاحب اگر انوار شعور شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے کیا بتاؤں کہ میں شاعروں بھی نہیں شاعر تو آپ باکھمال ہیں لیکن اگر شاعر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے کوتا کوئی موسیقی وغیرے سے مطالب شاعر کیا اور شاعر ہوتا یعنی فرمون لطیفہ سے ہی وابستہ رہتے ہیں اس کی وجہ اب یہ تو آپ ایسی باتیں کرنے ہی تھے یہ تو خود اندازے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے کسی پر پوری طرح آشکار نہیں ہوتا کہا ہی جاتا ہے میں کہتا ہوں کسی پر تو بات دوسری ہے خود اپنے آپ سے بھی انسان جو ہے پوری طرح عاقب نہیں ہوتا اور ساری زندگی تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے تبدیل بھی تبدیل ہی تو آتی رہتا ہے اور جو تبدیل نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعود اس کے ہاں برف کی طرح ہو جائے تبدیل ہی آتی رہتی ہے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں ہر چیز دنیا کی بدلتی ہے یہ سڑکتے ہیں جو ہیں یہ کل ایسی نہیں کی جو آج ہیں جو کل نہیں ہوں گی جیسی ہمیں اسی تیرا انسان بھی جو کل تھا وہ آج نہیں ہے جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا ہر چیز بھی تھی کیا اچھی بات ہے اچھا شور صاحب ہمارا وقت ہو رہا ہے ختم ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ ہمیں چند اشار عطا فرمائیے کیونکہ اب ہمارے پاس بس دو منٹ رہ گئے ہیں دو منٹ میں دو اشار میں چاہتے ہیں دائمی زندگی کے وہ فیس صاحب کی مشہور غزل ہے کہ شکر ہے زندگی تباہ شیخ صاحب سے رسم و راہ نٹی شکر ہے زندگی تباہ نہ کی اس زمین میں بہترین شیر ہے مومنہ کا کہ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی اب اس شیر کے بعد تو اس زمین میں گنجائش ہی نہیں رہتی بہرحال جسارت تو آدمی کرتا ہے نباہ کسی وجہ سے کئی ہوگی ممکن ہے یہ نسرہ ترہ دیا گیا ہو بہرحال دو شیر میں اسی زمین میں ہیں دائمی زندگی کے لالت میں دائمی زندگی کے لالت میں آرزی زندگی تباہ نہ کی مو پہ کالک ضرور ملوالی مو پہ کالک ضرور ملوالی اپنی فرد عمل سیاہ نہ کی مو پہ کالک ضرور ملوالی اپنی فرد عمل سیاہ نہ کی دائمی زندگی کے لالت میں آرزی زندگی تباہ نہ کی بہت شکریہ انور شہور صاحب آپ نے آرزی زندگی بڑی سماری ہے اور جو شائری ہے آپ کی وہ اور لوگوں کو بھی ایک مسررت اور ایک تسکین اور آسودگی دیتی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کیسے ثقافت میں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا ہم اپنے تمام دیکھنے وعدوں سے اب رخصت چاہیں گے آپ کو کیسے ثقافت میں کتنا کیف آیا یہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر جمعہ رات کو آپ کی ملاقات ہوگی سندھ کی اسی رنگہ رنگ ثقافت سے اسی تنوہ سے اسی محبت سے اسی لطافت سے ان رنگوں کو مزید نکھارنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہر جمعہ رات کو شام سات بجے سے آٹھ بجے تک اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت ہمارے ساتھ انور شعور صاحب موجود تھے اور ہمارے وزیر ثقافت سید صدار علی شاہ صاحب بھی پورے پروگرام میں یہاں تشریف فرما رہے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقینا یہ پروگرام انہی کی دلچسپی سے اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا ہے اپنی میزوان امبری حسیب امبر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی